زنا کرنے کی بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے بھاکنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے گاؤں کے مکھی یا سردار یا سرپنچ یا پنچائت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہے قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں دنیا میں پانچ لاکھ چار لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں آئے دھو رہا ہے اور لڑکے کا پیسہ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ سوئی ہے یہ دھاگا ہے جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال لیں لیکن سوئی کو ہمیں ایسے ہٹا دیتے ہیں دھاگا جاہی نہیں سکتا ہے جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے تب دھاگا وہ سوئی کے اندر چلا جائے گا یہ صاف سری دلیل ہے اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنہ کر ہی نہیں سکتا مولوی جرجیس کی بات انڈین قانون کی خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے زنہ کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے لڑکی بھاگتی نہیں سوالے صاحب میرے لڑکا تمہارا لڑکی بھاگ لے بھگا کے لے گیا تو تو اٹھارہ سال تک پالتا رہا پھر تو اپنی علماری بھی نہیں بچا سکا وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی زیور بھی لے کے چلی گئی جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں اور یہ فیصلہ پنچائد کرتی ہے گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے مکھیہ کرتا ہے سردار کرتا ہے یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ الگ جانے دیجئے سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کیوں پر آئیت ہوگا جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر برابر کی بھاگی داری لیے کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی لڑکا بھی نکلا دونوں نکلے خفتہ گائے برہے پھر آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لہٰذا جرمانہ آئے دھونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے کوڑے پڑھنا چاہیے تو دونوں پر پڑھنا چاہیے سنگسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر برابر ملنی چاہیے آپ یہاں لڑکے پر پانچ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں بلکہ لڑکے سے لڑکی کو ایوارڈ دلوا رہے ہیں انعام دلوا رہے ہیں اب گاؤں کیوں دوسری لڑکیوں کو یہ اتصاہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک اور نہیں ہوگی تو پانچ لاکھ روپیہ میں ویسے بھی مل جائے گا اس پانچ لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں سن لو اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے پڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچائتوں کے سر پر رکھا جائے گا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو فیصلہ نہ کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے اے دلو ہوا قرب لتنقوا ہر حال میں انصاف کرنا ہر حال میں سچی بات کہنا چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو حضرتِ عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں زرہ ہوتی ہے جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیز کی طرح قمیز کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے اس لوہے پر لگ جائے تیر آئے کھنجر آئے تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے تو اس کو بولتے تھے زرہ زرہ تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہل لیتے تھے صحابہ حضرتِ عالی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی حضرتِ عالی اندر چلے گئے زرہ باہر رکھی رہی جب گھر سے باہر آئے تو زرہ گائب ہو گئی پانی ہے ٹھیک ہے چلو آج پی لیتا ہوں وہ زرہ گائب ہو جاتی ہے اور سنیے چھے مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے آہا سنتے رہیے میرے بھائیوں بڑا زبردست مسئلہ کس کے پاس ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ حضرتِ عالی نے اس یہودی سے کہا اے یہ زرہ میری ہے اور حضرتِ عالی کون ہے امیر المومنین امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا اس کو سمجھانے کے لئے بول دوں چیس منسٹر امیر المومنین ہے پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں یہودی سے کہتے ہیں یہودی یہ زرہ تو میری ہے تیرے پاس کہاں سے آئی اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے حضرتِ عالی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو تو میں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیجئے کس سے کہا جا رہا ہے حضرتِ عالی سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے حضرتِ عالی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں چاہتے تو چیف منسٹر تھے اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیکن نہیں یوپی کے بابا کی طرح تھوڑی تھے کہ خود عدالت بن گئی جن لوگوں نے نقصان کیا ہے سرکاری سمپتیوں کو توڑا ہے پھوڑا ہے ان کی اوپر جرمانہ لگا دیا ارے جرمانہ عدالتیں لگاتی ہیں مقمندری تھوڑی لگاتا ہے تب سپریم کورڈ نے جوتا اتار کے مارا کھوپڑی پر اب بال تو ہے نہیں کہاں لگا ہوگا وہ جوتا اللہ بہتر جانے ایسا جوتا لگا اقل ٹھکانے آگئی اقل ٹھکانے آپ دیکھ رہے ہیں نا جہاں اس وقت نیتہ لوگ جا رہے ہیں کمل والے وہ مار کھا رہے ہیں بھگائے جا رہے ہیں چوکی دار جہاں جا رہا بھیڑ نہیں ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی ساتھوہ چل راج ختم ہوا کتے کیسے بھوکنے لگے کتے ہم ان کو کتا کہہ رہے ہیں جو ہڈیوں پہ پلتے ہیں کتے کیسے بھوک رہے ہیں آئے گا تو بابا ہی تین سو پار تین سو پار تین سو پار دیکھ رہے ہیں کیسا مائنڈ سیٹ اپ کر دیا کس طریقے سے بھوکنا شروع کر دیا بڑی گندی سیاست ہو چکی ہے اس وقت دھرم ایک طرف ہے اس وقت بابا بھی ایمانداری کے ساتھ رامائن و گیتہ پہ عمل کرتا ہوا صرف دھرم کے آدھار پر بھی اگر چل دے تو میرے بھائیوں اس کو قائدے سے استیفہ دے دینا چاہیے اگر واقعی وہ سچا ہندو ہے تو اور ہندو دھرم کا سممان کرتا ہے تو اس کو قائدے سے استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ ہندو دھرم بیمانی نہیں سکھلاتا ہے ہندو دھرم عدل و انصاف کی بات کرتا ہے یہ تو دھرم کی آڑ میں بہروپیے بنے بیٹھے ہیں بہروپیے یہ دھرم کی آڑ میں لٹینے بنے بیٹھے ہیں سب لوگ اس حصے کو کوئی بھی یوٹیوب چینل والا دے گا نہیں جو ہم بولے ہیں ابھی یہ بات اگر میں نے کہیں بھی دیکھ لیا اس کو ایسی اسٹریس سے نام لے کے بھگاؤں گا کیونکہ ہماری نظر ہے سب پر اس کو گھسنے نہیں دوں گا پھر اپنے جلسے میں نام لے کے بھگاؤں گا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نے کہا میں مقدمہ دائر کروں گا اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ دیکھتے ہیں عدارت کیا فیصلہ کرتی ہے حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا کہاں کوئٹ میں عدالت میں اور جج کون ہے حاضی شرہ اور یہ جج کس نے بنایا حضرت علی نے جج کس کا علی نے بنایا لیکن جج بنا ضرور رہے ہیں حضرت علی لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کے والا کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی ایک شرعہ کی عدالت میں قاضی شرعہ کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکی دار بنا دیتا ہے اس لئے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پخش میں شلا جاتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے یہ سسٹم نہیں تھا وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی نو بھی کورٹ میں موجود ہے ایک کٹ گھرے میں کڑے ہیں یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کڑا ہے پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے بتاؤ کیا پرابلم ہے کہا اس یہودی کے پاس ایک زیرہ ہے وہ زیرہ میری ہے اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زیرہ میری ہے لہٰذا اس یہودی سے وہ زیرہ مجھے دلوائی جائے قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرہ میری ہے تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں زیرہ میری ہے اس وقت میرے پاس ہے میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا ہے وہ زیرہ میری ہے تم کہہ رہے ہیں وہ میری ہے ابھی زیرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے بھی اس کے پاس ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زیرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں اس گواہ کو بلاؤ میں اس سے پوچھوں اس زیرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زیرہ ہے حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے کہا کون کہا ہے کہا اس گواہ کو بلاؤ جب گواہ کو بلائیا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے آئے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زیرہ ہے اور میں زیرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں میرے باپ کبھی چھوٹ نہیں بولے لہٰذا یہ زیرہ میرے ابو کی ہے میں گواہی دیتا ہوں اس زیرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے آئے آلی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے شریعت کہتی ہے قرآن حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے لہٰذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس اپنے غلام کو بلایا جب غلام کٹ گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے غلام نے گواہی دی کیے زیرہ علی کیے ہمارے آقا کیے حضرت علی جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو کہ میں ان کا غلام ہوں فرمایا کمبر نام ہے میرا میں ان کا غلام ہوں کہا ہے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے اس کی اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے ہمیں مارا جائے گا ستایا جائے گا لہٰذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ حضرت علی نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کہا آئے جس صحاب قاضی صحاب ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے آج کل تو سو سو روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے آئے یہودی حضرت علی زیرہ کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے لہٰذا علی ناکام رہے زیرہ کو اپنا ثابت کرنے میں وہ زیرہ کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زیرہ کے حق دار تم ہی رہو گے وہ زیرہ تمہاری رہے گی اس زیرہ پر تمہارا حق ہے تم جا سکتے ہو اور زیرہ بھی لے جا سکتے ہو یہ اس جشکہ فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا فیصلہ میں اگرچہ زیرہ میں حضرت علی ہی کی تھی زیرہ حضرت علی ہی کی تھی لیکن گواہ بغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے یہودی اس زیرہ کو اٹھاتا ہے کٹ گرے سے باہر نکلتا ہے کہتا ہے جش صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد و رسول اللہ نے بتایا آپ نے وہی فیصلہ کیا اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر شبر تو نہیں کیا جاتا ظلم تو نہیں کیا جاتا آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے اب میرا فیصلہ سن لیجی جیس صاحب قاضی صاحب حضرت علی سچے ہیں یہ زیرہ حضرت علی ہی کی ہے یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی کوئی نہیں تھا میں اس کو اٹھا لیا چھے مہینے تک میں نے اس کو چھپایا اور ایک دن جان پوچھ کر چھے مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زیرہ کو دیکھ لیں پھر دیکھیں کیا ریاکشن لیتے ہیں پھر ساری پرتکریہ عدالت کے مطابق چلتی ہے اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ زیرہ علی کی ہے میں علی کو دے رہا ہوں اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ چھوڑ رہا ہوں یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہود اسلام لے آتا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نائنصافی کرو نائنصافی نہیں ہونی چاہیے آمار ابن آز کے لڑکے نے ملک کے شام کے اندر ایک یہودی بچے کو اس بات پر تھپڑ مار دیا تھا تین بجے رات میں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تین بجے رات میں کوئی گئر مسلم نہیں ہوتا ہے یہ سب بکواس جو بھی ہو لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے بیچ تقریر میں آپ کسی کو ٹوپک بدلوائیں یہ اچھی عادت نہیں ہے اس لئے آپ کو سوچوں کی بیہار بنگال تنگ آگئے ہیں جو چیز نہیں وہ سب نہیں ہوتا ہے گئر مسلم ہیں تو آگے بڑھا لو لائیے ہم ان سے پوچھے کوئی ان کے سمجھ میں آرہا کیا نہیں آرہا آپ لائیے ان کو آگے بڑھا لیے جو بھی ہو کوئی بھی مکھی آؤں لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے بیچ پر تقریر چل رہی اسلامی تقریر چل رہی قرآن حدیث کی تقریر سن رہی اب آپ وید سننا چاہتے ہیں یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں آپ قرآن حدیث کے نام پر وید سننا چاہ رہے ہیں یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلو نہیں رہی وید کی اتنی ویلو بڑھ گئی ہے خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہا ماملہ نوٹنگ کی بن کے رہ گئی ہے جلسوں میں رات کے دو پیتیس ہو رہے ہیں اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے شروع راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں نا راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں اپنے وہ رات میں دو بچ کے پیتیس میٹ پہ جاگیں گے اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے جلسہ ہو غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے تب ہم کو بلائیے ہم بیت پڑھیں گے آپ بھیس کے آگے بین بجاؤ بھیس کیا سمجھے یہ بچاری ہم بیت پڑھ دیں ابھی اتنا بیت پڑھ دیں گے اتنا بیت پڑھ دیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے اب صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ کیا جانے یہ تو ایک ہندوی بچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹوپک بیش تقریر میں آپ بدلوائیں یا تو آپ پہلے ٹوپک دے دیتے ہیں مولانا صاحب آپ کا ٹوپک یہ رہے گا آپ کو اس پر بولنا ہے آپ پہلے ہمیں ٹوپک نہیں دے رہے ہیں جلسے کا ڈیٹ لے رہے ہیں تو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے اور پھر بیش میں آپ ہم سے کہیں گے کہ وید پڑھئیے یہ چیز سسٹم صحیح نہیں ہے اب یہاں سے ہم بیت کہاں سے گزرنا ہے بتائیے تو آپ گزر رہے ہیں تو ہمارا موضوع چھوڑ رہا ہے جس پہ ہم بول رہے ہیں جس پہ ہم بول رہے ہیں وہ ہمارا چھوڑ رہا ہے اور یہ تقریر جب یوٹیوب کے ذریعے دوسری لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ مولوی کتنا جاہل ہے بول رہا تھ ہے اس پہ اور پھر آگیا ہے اس پہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے آپ کو بیسی معلوم ہے کہ کتنا مولا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا صبر کریے آپ مکھیہ جی سے میری گزارش ہے جس نے پرچہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ٹوپک پہلے دیا کریں بیش تقریر میں گڑ بڑ نہ کرائیں چاہے ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں بٹ بلائیں آپ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر رہا ہوں تو مت بلائیں ہمیں ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہیں بیہار میں اور یہاں کھڑ میں کیونکہ میں بیس سال سے پک چکا ہوں مت بلائیں مجھے میں کہہ دے رہا ہوں مجھے لیکن بیش تقریر میں اس طریقے سے رسوہ مت کریے کسی کو آپ کسی کا ٹوپک چینج کرا کر مجھے اچھا نہیں لگائی آج تو سنیے میرے بھائیو جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ امار اپنے آس کے لڑکے کو اس بات پر یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑ اپنے آس کے لڑکے سے آگے کیسے نکلا ایک تھپڑ مار دیا اور چھوڑا سا بچہ ہو بارہ سال کا یہودی بچہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر امار اپنے آس سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے بیٹا کیا کہتا ہے امار اپنے آس کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے ارے جا جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں میں امار اپنے آس کا بیٹا ہوں میں امار اپنے آس کا بیٹا ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی بھئی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا جیسے یو پی میں منتری کا بیٹا گاڑی شہوا دیا اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے انڈا چوری کتاب چوری بھکری چوری یہ مقدمیں لگے ہیں آزم خان کی اوپر ابھی تک دو سال سے جیل میں ہے اور ایک آدمی منتری کا بیٹا آٹھ آٹھ کساموں کی اوپر گاڑی چڑھا دیا تو چار مہینے میں جل سے باہر آ گیا چار مہینے میں جل سے باہر آ گیا کیوں منتری کا بیٹا ہے اور گرہ راج منتری کا بیٹا ہے تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے تو وہ امر ابنیاز کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے ایک مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکھٹا کیا پوچھا تم امر ابنیاز سے خوش ہو یا نہیں میں نے جس کو گورنر بنائے امر ابنیاز سے خوش ہو یا نہیں تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں امر ابنیاز کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ایک چھوڑا سا بچہ وہی بارہ سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں امر ابنیاز سے خوش ہوں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے آج سے ایک مہینہ پہلے امر ابنیاز کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا اچھا ادھر آؤ اس بارہ سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا ادھر آؤ اپنی گوت میں بٹھایا پوری بات بتاؤ پوری بات بتائی کہا کہ امر ابنیاز کے بیٹے نے مارا کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی کہا اس لیے نہیں کی کہ امر ابنیاز کے پاس جب میں آ رہا تھا تو امر ابنیاز کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا میں امر ابنیاز کا بیٹا ہوں میں گورنر کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا فرمایا اچھا چلو ایک تھپڑ مارو ایک تھپڑ مارو امر ابنیاز کے بیٹے کے مارا گیا زور سے تھپڑ لگایا گیا جلاد نے تھپڑ لگایا پھر عمر ابن آس سے کہا آپ بھی دھر آئیے عمر ابن آس نے کہا مجھے کیوں جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو اس گورنر کے بھی مارو پوچھا ایسا کیوں کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں ایک تھپڑ عمر ابن آس کے بھی پڑ گیا عمر ابن آس نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے بیٹے نے مارا تھا بیٹے کو مارا گیا لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے آئے امیر المومنین کے آپ یہ بتائیں گے فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دیا ہے تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دیا ہے تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دیا ہے ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دیا ہے ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے سب برابر ہے آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دوگے یہ عدل تھا یہ انصاف تھا یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو اگر حق میں جا رہا تو کر دو یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے اس قومی کیسے کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے ایک اور چیز قرآن کہتا ہے قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیو یہاں پر قرآن نے دشمنی کے ایک بجے یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان اس کے جلد کو ختم کر دیا ہے اور اس کے جلد کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا وَلَا تَسُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مد کہو تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مد کہو تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مد دو فَيَسُبُّ اللَّهِ جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بھائی تم اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مد دو تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مد دو تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا ایسا کون نالائک بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دوگے کسی کو اس کی ماں کی گالی دوگے جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا تو اس کا مللب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے کتنی اچھی بات ہے پتہ ہی اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں سمجھ سے باہر کی بات ہے تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو دوسروں کے خداوں کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہ ہی نہیں سکتا کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ کی وہ بھی ہمارے نبی ہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تم نہ کسی بدھ کو نہ کسی مہاویر کو نہ کسی کرشن کو رام کو لکشمن کو ہنمان کو تم کسی کو گالی نہ دو اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو اصلی رب کو برا کہیں گے اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا ملہ بھی ہے کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کی ذمہ دار بن رہے ہو فرمایا کہ تم دوسروں کی بزرگوں کو گالی مت دو ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے بغیر علم بغیر علم کے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کو سب مانتے ہیں دنیا کی ہر قوم مانتی ہے ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے ان کیا رسول نبی رشی اوتار پیغمبر کے بیانے کا ثبوت ملتا ہے اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں اللہ اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں اللہ اللہ کے ساتھ اسم اللہ 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 اس دنیا کا بنانے والا اللہ 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 کے شبد کے ساتھ آیا ہے اللہ کے شبد کے ساتھ اس کے اترک کوئی اللہ نہیں ہے اس کے الاابہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ہے یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے ل 녀 کے ساتھ بھی آیا ہے پرابو کے ساتھ بھی آیا ہے بہت آیا ہے اور اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے قرآن کی فرسٹ آیتیں آپ اٹھائیں گے الحمدللہ رب العالمین وحمن الرحیم ممالکی یوم الدین وید آپ کھولیں گے تو آپ کو بھی سب سے پہلے یہی پنگتیاں ملیں گی مہید ساویتو پرشتو تی مہید بس سے ساویتو پرشتو تی مہانے ہمارا وہ دیوتا جس کے لئے ساری کی ساری پرشنسہ جس کے لئے ساری کی ساری تعریف ہے مہانے وہ ہمارا دیوتا جس کے لئے ساری کی ساری پرشنسہ اور ساری کی ساری تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اس اللہ کے لئے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے